رحمان الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد سوال گزشتہ کل آپ نے فرض کی تعریف بتائی تھی کہ فرض کس کو کہتے ہیں لیکن واجب کی تعریف نہیں بتائی کہ واجب کس کو کہتے ہیں جی ہاں واجب کی تعریف سن لیجئے واجب وہ حکم ہے اور وہ عمل ہے جس میں دو باتیں پائی جائے نمبر ایک اس کا کرنا ضروری ہو لازم ہو بلکل فرض کی طرح فرض پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے اسی طرح واجب پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے آدمی فرض چھوڑے تو گنہگار ہے اسی طرح واجب کو چھوڑے تو وہ بھی گنہگار نمبر ایک اس پر عمل کرنا ضروری نمبر دو اگر کوئی شخص واجب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہوگا یعنی بڑا گنہگار ہو اگر فرض کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہوگا یعنی بڑا مجرم بڑا گنہگار جیسے وطر کی نماز یہ واجب ہے صدقت الفطر واجب ہے قربانی کرنا یہ واجب ہے عمل کرنا ضروری ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ قربانی کا انکار کر دے اور یہ کہے میں قربانی کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوگا فاسق ہوگا گمراہ ہوگا بڑا مجرم ہوگا بڑا گنہگار ہوگا بات سمجھ میں آئی بھائی یہ فرق ہے فرض میں اور واجب میں عمل کرنا دونوں پر ضروری ہے عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ فاسق ہوتا ہے سوائیو کل آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آج کی مجلس میں تین باتیں عرض کرنی ہے نمبر ایک فرض کس کو کہتے ہیں نمبر دو اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا نمبر تین خاص طور پر رمضان کے روزوں کو کیوں فرض کیا پہلی دو باتیں آپ نے بیان کر دی اور تیسری بات رہ گئی جی ہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے تیسری بات رہ گئی آج اس کو پورا کر لیتا ہے اللہ نے خاص رمضان ہی کے روزوں کو کیوں فرض کیا شابان کے روزوں کو نہیں رجب کے روزوں کو نہیں اس لیے کہ بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور برکت والا مہینہ رمضان المبارک ہے اس وجہ سے اللہ نے اسی مہینے کے روزوں کو فرض کیا تاکہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ خیر و برکت حاصل ہو سکتے دوسرے مہینوں میں اگر روزہ رکھتے تو ان میں اتنی خیر و برکت نہیں ملتی جتنی رمضان کے مہینے میں مل سکتی ہے اس لیے اللہ پاک نے رمضان کے مہینے ہی میں روزوں کو کیا فرض کیا اعتقاف اسی مہینے میں ہے تراوی اسی مہینے میں تو روزہ بھی اسی مہینے سوال رمضان کا مہینہ بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا کیوں بنا کیسے بنا اس میں ایسے کون سے سرخات کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہو گیا رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا اس پورے جہان میں سب سے عظیم الشان اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن سب سے عظیم الشان دولت قرآن کریم اور یہ عظیم الشان دولت رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے اس لیے یہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا کوئی کوئی بڑا آدمی کسی دن کسی تاریخ میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس دن کو اہمیت حاصل ہو جاتی گاندی جینتی تو قرآن کریم جو اس جہان کی سب سے بڑی دولت اور رحمت ہے وہ جس مہینے میں نازل ہو اس مہینے کو بھی خاص اہمیت اور فضیلت کل کی بات پوری ہوئی چوتھا سوال روزہ والی عبادت صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں یا پہلی امتوں پر بھی رہی ہیں جواب روزہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے قرآن کریم میں ہے کتب علیکم السیام فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے کما کتب علی الذین من قبل جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر چالیس دن کے روزے فرض تھے اور بعض امتوں پر پچاس دن کے روزے فرض تو روزہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جیسے نماز ہر امت میں رہی ہے اسی طرح روزہ بھی ہر امت میں رہا خیر کل کا مضمون پورا ہوا اب ہم روزے کے مسائل کا بیان کرو کرتے روزے کے مسائل کا پورا بیان آٹھ عنوانوں پر آٹھ ٹوپک پر مشتمل ہیں روزے کے جتنے ضروری مسائل ہیں انشاء اللہ ان آٹھ ٹوپکوں میں آ جائے گا پورا بیان ان آٹھ ٹوپکوں میں آ جائے گا ہمیں ان آٹھ ٹوپکوں کو یاد کرنا کتنے ٹوپک ہے بھائی آٹھ نمبر ایک روزہ کس کو کہتے ہیں نمبر دو روزہ کس پر فرض ہے نمبر تین روزے کا وقت کیا ہے نمبر چار وہ کون لوگ قضا بھائی سہری سہری لیے فیلحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے نمبر پانچ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فیلحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے نمبر چھے روزہ ٹوٹنے کی کتنی شکلیں ہیں نمبر سات روزے کی کتنی قسمیں ہیں نمبر آٹھ سہری اور افتاری کن چیزوں سے کرنی چاہیے کچھ یاد ہوا اب دو رہا نمبر ایک روزہ کس کو کہتے ہیں نمبر دو روزہ کس پر پر نمبر روزہ کا وقت کیا ہے نمبر چار وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضاء کر لینا جائز ہے نمبر پانچ وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضاء بھی نہ کرنا بلکہ صرف سدیہ دے دینا جائز ہے نمبر چھ روزہ ٹوٹنے کی کتنی شکلیں ہیں نمبر سات روزہ کی کتنی خسمیں ہیں نمبر آٹھ زہری اور افتاری کن چیزوں سے کرنی چاہیے ہے یاد ہوا ایک بار پھر بولو نمبر ایک نمبر دو نمبر تین روزہ کا وقت نمبر چار نہیں بولنا پڑے نمبر چار وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں خضا کر لینا جائز ہے نمبر پانچ وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزہ نہ رکھنا بات میں خضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے نمبر چھے روزہ ٹوٹنے کی کتنی شکل ہے نمبر سات روزے کی کتنی قسم ہے نمبر آٹھ سہری اور اختاری کیا کھانا چاہیے یہ ٹوپکس کا یاد رکھنا ضروری ہے کل پھر سے سنو گا میں یاد کر کے آوگے نشان آٹھ میں سے پہلا ٹوپک روزہ کس کو کہتے ہیں یعنی روزے کی تعریف کیا ہے روزے کی definition کیا ہے روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک کام کرنے اور سات کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے ایک کام کرنے اور سات کاموں سے بچنے کا نام روزہ کرنے کا کام کرنا ضروری اگر نہیں کیا پھر روزہ نہیں ہوگا اور بچنے کے ساتوں کاموں سے بچنا ضروری اگر کسی ایک سے بھی نہیں بچے تو پھر روزہ نہیں ہوگا تو روزہ نام ہے ایک کام کرنے اور سات کاموں سے بچنے ساتھ کرنے کا کام ہے نیت کرنا کیا کرنا نیت کرنا اور بچنے کے ساتھ کام یاد کرو نمبر ایک کھانے سے بچنا نمبر دو پینے سے بچنا نمبر تین ہم بستری سے بچنا نمبر چار منی نکالنے سے بچنا نمبر پانچ جان بوج کر مو بھر کر جان بوج کر مو بھر کر پیہ کرنے سے یعنی ومٹ کرنے سے بچنا نمبر چھے حیث سے بچنا نمبر ساتھ نفاس سے بچنا کرنے کا کام نیت کرنا اور بچنے کے ساتھ کام نمبر ایک کھانے سے بچنا نمبر دو پینے سے بچنا نمبر تین ہم بستری سے بچنا نمبر چار منی نکالنے سے بچنا نمبر پانچ جان بوج کر مو بھر کر پیہ کرنے سے بچنا نمبر چھے پیہ سے بچنا نمبر سات نفاظ نفاظ سے بچنا آج شریف یاد کرنا کرنے کا کام کیا ہے بھائی نیت کرنا اور بچنے کے ساتھ کام نمبر ایک کھانے سے بچنا نمبر دو پینے سے بچنا نمبر تین ہم بستری سے بچنا نمبر چار منی نکالنے سے بچنا نمبر پانچ جان بوج کر مو بھر کرنے سے بچنا نمبر چھ چیز سے بچنا اور نمبر ساتھ نفاظ سے بچنا اگر یہ باتیں صرف یاد بھی ہو گئی تو بھی بہت یاد کر کے آنا ہے دیکھو آٹھ ٹوپک وہ اور آٹھ یہ ساتھ اور ایک آٹھ آٹھ دونی سولہ چیزیں کل پکی چاہئے مجھے میں کسی کرنے کا کام ہے نیت کرنا نیت کے بارے میں دو بنیادی باتیں اور چار مسائل سمجھ نیت کے بارے میں دو بنیادی باتیں سمجھ نیت اور اس کے بعد چار مسائل سمجھ دو بنیادی باتیں کیا ہے نمبر ایک نیت کس کو کہتے ہے نمبر دو نیت کا وقت کیا ہے نیت کی ٹائم لیمٹ کیا ہے یعنی کب سے کب تک نیت کر سکتے ہے نیت صحیح ہوگی نمبر ایک نیت چس کو کہتے اقد القلب علی الفعل دل کے ارادے کو نیت کہتے یعنی دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جمع لینا پختہ کر لینا دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جمع لینا کہاں بھائی تو نیت کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے نیت دل میں ہوتی ہے اور نیت دل سے ہوتی ہے نیت دل کا کام نیت کس کام ہے دل کا کام زبان سے اس نیت کا اظہار ہوتا ہے وہ نیت کھلتی ہے اوپن ہوتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے دل میں کیا ہے ورنہ اصل نیت جو ہے دل کا عمل ہے نیت جو ہے دل کا فیل ہے نیت کہاں ہوتی دل میں ہوتی ہے دل سے ہوتی دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جمع لینا مثال کے طور ہم نے دل میں یہ سوچ لیا کہ کل مجھے پانچ پارے پڑھنے ملکل پختہ طور پر سوچ لی تو پانچ پارے پڑھنے کی نیت ہو گئی اس ہفظے تین دن لگانے ہیں پختہ خیال جمع لیا تو تین دن کی نیت ہو گئی دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جمع لیا تو اس کام کی نیت ہو گئی چاہے زبان سے کہے چاہے زبان سے نہ کہے اگر زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے اوپن ہو جائے گی بات اور اگر نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی حج بغیر نیت کے نہیں زکاة بغیر نیت کے نہیں بلکل اسی طرح روزہ بھی بغیر نیت کے روزہ نہیں کوئی آدمی صبح سے شام سکھ بھوکا اور پیاسا رہے لیکن اس کے دل میں روزے کا ارادہ نہ ہو روزے کی نیت نہ ہو تو پھر یہ آسا رہنا روزہ کب بنے گا جب بندے کے دل میں روزے کی نیت ہو جب بندے کے دل میں روزے کا ارادہ جب تک دل اور زبان ایک بات پر متفق ہو تو ٹھیک ہے لیکن جہاں جا کر دل اور زبان کی بات میں اختلاف ہو جائے دل کچھ کہتا ہے اور زبان کچھ کہتی دل کچھ نیت کرتا ہے اور زبان کچھ نیت کرتی دونوں میں اختلاف ہو گیا دونوں میں ٹکراو ہو گیا تو پھر اعتبار کس کا ہوگا میں کس کا ہوگا دل کا اس لیے کہ نیت یہ کس کا کام ہے دل اور زبان کی بات میں ٹکراو ہو گیا تو پھر معتبر دل کی بات ہوگی زبان کی نہیں مثال ایک شخص ہے ڈرائیوینگ کا کام کرتا ہے دور گاڑی لے کر اس کو جانا ہے صبح سہری میں اٹھا گھر والوں کے ساتھ سہری بھی کر رہا اور زبان سے نیت بھی کر رہا ہے آج میرا روزہ ہے میں روزہ کی نیت کرتا ہوں زور زور سے بول رہا لیکن دل میں یہ ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے فلانی ہوتل پہ جا کے کھیمہ پاؤ کھانا ہے تو بولو اس کی نیت ہوئی ہوئی زبان سے تو کہہ رہا دل میں نہیں اور زبان اور دل میں جب تقراب ہو جائے تو اعتبار کس کا ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے پس اس کی نیت صحیح نہیں تو اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا روزہ ہوگا بھائی نہیں ہوگا دوسری مثال ایک آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور روزے پہ روزے رکھے جا رہا اچھا نہیں ہو رہا گھر والے ڈاکٹ رہے کہ کیا میاں روزے پر روزے رکھتے ہو طبیعت کا بھی تو خیال رکھو صبح میں جب اٹھے سہری میں تو سارے گھر والے ٹوٹ پڑے روزہ رکھنے کا نیات بس بہت ہوا تو حضرت کہہ رہے میرا روزہ نہیں میرا ہو گئی کیونکہ نیت کے اندر جب دل اور زبان میں ٹکرا ہو تو کس کا اعتبار ہو دل کیونکہ نیت دل ہی کا عمل نیت صحیح ہو گئی اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت کہتے ہے دل کے ارادے کو دل میں کسی کام وقت کیا کب سے کب تک نیت کر سکتے ٹائم لیمٹ کیا تو یاد رکھو تین طرح کے روزے نمبر ایک چالو رمضان کا روزہ نمبر دو سنت روزہ یعنی دس محرم کا روزہ نمبر تین نفلی روزہ نمبر ایک چالو رمضان کا روزہ نمبر دو سنت روزہ نمبر تین نفلی روزہ ان تینوں روزوں کی نیت رات سے لے کر آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے بشرت کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو کتنے روزے نمبر چالو رمضان کا روزہ نمبر دو سنت روزہ نمبر تین نفلی روزہ ان تینوں روزوں کی نیت رات سے لے کر آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے دن دو طرح کا ایک ہے انگریزی دن یہ شروع ہوتا ہے طلوع افتاب سے سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور غروب افتاب پر سن سیٹ پر سورج دوبنے پر ختم ہوتا یہ ہے انگریزی دن سورج تو سورج سورج نکلا دن شروع سورج دوبا دن ختم یہ انگریزی دن ہے جو وقت ہے اس کا آدھا کریں پہلے آدھے کے اندر اندر اگر نیت کر لی تو وہ نیت صحیح ہے روزہ اسٹارٹ ہو جائے اور اگر آدھے دن کے بعد نیت کی ہے تو پھر وہ نیت صحیح نہیں اور جب نیت صحیح نہیں تو پھر روزہ بھی صحیح اس لئے کہ روزہ بغیر نیت مثال کے طور پر ایک شخص کی اچھا ابھی دیکھو وقت صبح صادق کا وقت ہے پانچ بج کر بارہ منٹ ہم پانچ بج مانتے ہیں پانچ بج صبح صادق اور غروب آفتاب کا وقت ہے چھے پچپن یا چھپن ہم سات مانتے ہیں اس کو پانچ بج صبح صادق اور سات بج گھنٹے ہوئے پانچ سے سات سک چودہ گھنٹے ہوئے اس کا آدھا کرو سات گھنٹے یعنی پانچ بجے سے لے کر بارہ بجے تک بارہ بجے سے پہلے پانچ منٹ دس منٹ پہلے پہلے تک اگر نیت کر لیتے ہیں تو ہمارا چالو رمضان کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا سنت روزہ سٹارٹ ہو جائے گا نقلی روزہ سٹارٹ ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد ہم نے کچھ کھایا پیا نہ ہو رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب پر سورج ڈوب گیا تو رات شروع ہو گئی اور رات ختم ہوتی ہے صبح صادق پر صبح صادق سے پہلے پہلے رات ہے اور جیسے ہی صبح صادق ہوئی تو دن کیا ہو گیا شروع ہو گیا اسلامی دن شروع ہو گیا مثال ایک شخص کی طبیعت ٹھیک نہیں رمضان کا مہینہ چل رہا رات میں اس نے یہ سوچا کہ صبح سہری میں اٹھیں گے اگر ہمت ہوگی تو روزہ رکھیں اور ہمت نہیں ہوگی تو نہیں رکھیں اور صاحب سو گئے اور ان کی آنک کھلی صبح میں آٹھ بجے کتنے بجے آٹھ بجے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری طبیعت اچھی ہے روزہ رکھنے کی ہمت موجود ہے تو کیا یہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے آٹھ بجے اس نے نیت کی کہ آج میرا روزہ تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اس کا روزہ اسٹار ہو جائے گا اس لیے کہ نیت کی جو ٹائم لیمٹ ہے آدھے دن سے پہلے پہلے ابھی وہ ٹائم لیمٹ باقی ہے وہ ایکس پائے نہیں ہوئی ایک بندے کی آنکھ دس بجے کھلی اور پھر اس نے نیت کی کہ آج میرا روزہ تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی اور اس کا روزہ اسٹار ہو جائے ایک بندے کی آنکھ آٹھ بجے کھلی اور ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ روزہ رکھو یا نہیں رکھو روزہ رکھو یا نہیں رکھو تین گھنٹے تک سوچ تا رہا کچھ کھایا پیا بھی تو اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کا روزہ اشتاق ہو جائے گا یہ اللہ کی مہربانی ہے کینی بولو اللہ کی مہربانی ہے کتنی مہربانی ہے آدھے دن سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں اللہ کے دخل تیرا روزہ کمار کر لیں ایک شخص کی طبیعت ٹھیک نہیں رات میں یہ سوچا صبح اٹھ کر دیکھیں گے اور اس کی آنکھ کھلی سوا بارہ بجے کتنے بجے سوا بارہ اب اس نے دیکھا آپ ٹائم رہا ہی کتنا چلو آج میرا روزہ بولو روزہ ہو جائے نہیں ہوگا کیوں نیت کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ ہزار مرتبہ بھی نیت کرے تو وہ ویلیڈ نہیں ہے وہ نیت کا تو تین طرح کے روزے ہیں چالو رمضان کا روزہ نمبر دو سنت روزہ نمبر تین نفلی روزہ ان تینوں روزوں کی نیت رات سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم اشراق کے بعد گھر تشریخ لاتے اور گھر والوں سے فرماتے کہ بھئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو پیش کرو اگر کوئی چیز ہوتی تو ناشتے میں پیش کر دی جاتی بسا اوقات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں سے حضور فرماتے اچھا تب تو آج میرا روزہ اب نیت کر رہے روزے یہ نفلی روزہ ہے اشراق تک گھر آئے وہاں تک روزے کی نیت نہیں تھی تب ہی تو آپ نے ناشتہ مانگا کہ ناشتہ ہو تو پیش کرو گھر میں سے کہا گیا ناشتے کے لئے کوئی چیز نہیں اب حضور نے نیت کی تب تو میرا روزہ معلوم ہوا کہ نفلی روزے کی نیت بھی آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے شرط یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا قضا روزہ یعنی رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا بعد میں اس کی قضا رکھ رہے قضا کا روزہ نمبر دو منت کا روزہ بندے نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر میرا فلا کام ہو جائے تو میں ایک روزہ رکھوں گا اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اب اس پر ایک روزہ رکھنا کیا ہے ضروری ہے یہ ہے منت کا روزہ یہ کونسا روزہ منت کا تو قضہ روزہ اور منت کا روزہ ان دونوں روزوں میں رات سے نیت کر لینا ضروری ہے کب سے رات سے اگر دن شروع ہو گیا اس کے بعد آپ نے قضہ روزے کی نیت کی یا منت کے روزے کی نیت کی تو پھر آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا وہ تین روزے ان میں تو آدھے دن سے پہلے پہلے تک کی گنجائی سے لیکن یہ دو روزے قضہ کا روزہ اور منت کا روزہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیت رات سے کر لیں یعنی مغرب کے بعد سے لے کر عیسیٰ کے بعد ترابی کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں کہ میرا منت کا روزہ ہے آج یا میں قضہ کا روزہ رکھتا ہوں تب آپ کا قضہ کا روزہ صحیح ہوگا اور منت کا روزہ صحیح ہوگا ایک شخص کی آگ کھلی صبح میں آگ بجے اب وہ نیت کرتا ہے کہ رمضان میں جو روزہ چھوٹ گیا تھا آج چھوٹی بھی ہے چلو آج اس کی قضہ کر لیں تو بولو قضہ ہو جائے گی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ قضہ روزے میں نیت کی ٹائم لیمٹ ہے رات رات کے اندر اندر نیت کرنی ہے اور اب دن شروع ہو چکا اب وہ وقت نیت کا نیت کے سلسلے میں دو بنیادی بات نمبر ایک نیت کس کو کہتے ہیں نمبر دو نیت کا وقت کیا اب چار مسئلے سن نمبر ایک نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا نیت کر لینے سے روزہ شروع نہیں ہو جاتا بلکہ صبح صادق ہونے سے روزہ شروع ہوتا ایک شخص نے عیسیٰ کے بعد نیت کر لی کل میرا روزہ تو اس کا روزہ شروع نہیں ہو گیا اگر وہ نیت کرنے کے بعد بھی کھانا چاہے پینا چاہے تو کھا سکتا ہے پی سکتا ایک شخص تین بجے اٹھا سہری کے لیے اور سہری کھا کر روزے کی نیت کر کے سو گیا کہ فجر کی اذان پہ اٹھانا سارے چار بجے منڈی پائے لے کر کوئی آیا اببہ منڈی پائے لائیا ہو کھاؤگے ہو اببہ تو فوراں کھڑے ہو جائے تو اگر یہ منڈی پائے کھانا چاہے تو بولو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا اس نے روزے کی نیت تو کر لی لیکن نیت کرنے سے روزہ شروع ابھی صبح سادس میں آدھا گن کا بات ہی ہے اگر اببہ کا دل چاہے تو منڈی پائے کھا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں یہ بات یاد رکھنا نیت کر لینے سے روزہ شروع نہیں ہو جاتا اس کے بعد بھی آپ کھا پی سکتے نمبر دو نیت توڑ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور میاں نے کہا جا میں نے روزہ توڑ دیا اللہ کی قسم میں نے روزہ توڑ دیا غصے میں نے غصے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن اس نے ایسا کہہ دیا کہ میں نے کیا روزہ توڑ دیا تو اس نے نیت توڑ دی ہے لیکن نیت توڑ دینے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کھائے کھانا لے پی نہ لے روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کر لے وہاں تک اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں اس کو چاہیے کہ اس پہ فار کرے اور شام مبارک کے ہر ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری پہلا روزہ ختم ہوا اب دوسرے کی نیت کر سکتے مغرب کے بات دوسرا ختم ہوا تیسرے کی نیت کر سکتے تیس روزے ہے تو تیس نیت کر لی پہلے روزے کو نیت کر لی اللہ پورے رمضان کے تیس روزے کی نیت چلو تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہر روزے کی نیت کیا کرنی اور ابھی ہم نے بتایا کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا ضروری نہیں کہ روز سہری میں اٹھ کر آپ زبان سے کہیں علماء نے کہا ہے کہ بندہ سہری میں اٹھتا ہے کیوں اٹھتا اس لئے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے اس کے دل میں ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اس لئے وہ اٹھتا ہے اور سہری کھانا بھی روزے کی نیت ہے اور اس وقت اٹھنا بھی روزے کی کی کیا ہے نیت ہے زبان سے بھی آپ کہلیں تو اچھی چیز ہے کوئی برا نہیں لیکن اگر زبان سے نیت نہ کرے صرف دل میں یہ ہو کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے تو اتنا بھی کیا ہے کافی خیر رمضان کے ہر ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری نمبر چار مقیم شخص جو اپنے گھر پر ہے سفر میں نہیں مقیم رمضان کے اندر جس روزے کی بھی نیت کرے گا اس کا رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور حضرت نیت کر رہے کہ پچھلے سال جو میرا ایک روزہ چھوٹ گیا تھا اس کی قضا کر رہا رمضان چالو رمضان رکھ لے بعد بات میں کرو اس کرو ڈھیلا اس تو اگرچہ چالو رمضان میں وہ گزشت رمضان کے قضا روزے کی نیت کرے اس کا قضا روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ چالو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا نقلی روزے کی نیت کرے تب بھی اس کا چالو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا منت کے روزے کی نیت کرے تب بھی اس کا چالو رمضان کا روزہ ہی کیا ہوگا ادا ہوگا ایسا کوئی کرتا نہیں لیکن کسی کا اس کرو ڈھیلا ہو تو وہ ایسا کر بھی سکتا ہے تو شریعت نے اس کرو ٹائٹ کر دیا کسی بھی روزے کی نیت کرے رمضان ہی کا روزہ آدھا ہوگا دوسرا شخص مسافر جو سفر میں اپنے گھر سے ساڑھے ستتر کلومیٹر دور گیا ہوا مثال کہتا ہوں سورت سے بمبئی گیا تو مسافر شریعت نے مسافر کو اجازت دی ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھ لو اور نہیں رکھنا ہے تو مت رکھ ہو بعد میں کیا کر لی نا قضا کر لی تو اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ سفر میں چالو رمضان کے روزوں میں قضا کی نیت کرے تو پھر قضا کا روزہ ہو جائے گا اور آج کا روزہ قضا ہو جائے گا بعد میں اس کی کیا کرنی ہے قضا کرنی اگر مسافر آدمی چالو رمضان میں منت کے روزے کی نیت کرے تو پھر منت کا روزہ اس کا عدا ہو جائے گا اور آج کے روزے کی پھر بعد میں کیا کرنی اس کو قضا کرنی تو دو قسم کے لوگ ہیں ایک مقیم وہ کسی بھی روزے کی نیت کرے رمضان کا عدا ہو گا دوسرا ہے مسافر اگر وہ قضا کی نیت کرے تو قضا کا روزہ عدا ہو جائے گا اور اگر وہ منت کے روزے کی نیت کرے تو منت کا روزہ عدا ہو جائے آج کا بیان پورا ہوا آج کے بیان میں ہم نے یہ بتایا کہ نیت کے بارے میں دو بنیادی باتیں ہیں نیت کس کو کہتے ہے نیت کا وقت کیا ہے تین روزوں میں وقت الگ ہے اور دو روزوں میں وقت الگ ہے نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا نیت توڑنے سے روزہ نہیں توٹتا نیت تین رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے نمبر چار مقیم جس روزے کی بھی نیت کرے رمضان کا ادا ہوگا ہاں مسافر اگر قضا یا منت کے روزے کی نیت کرے تو پھر قضا اور منت کا روزہ ہو جائے گا اور آج کا روزہ قضا ہو جائے گا بعد میں اس کو رکھ نہ پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ ہو رہے ہو